جی ویورز پنجاب پبلک سروس کمیشن نے جو نیو جابز ہے ایڈ نمبر تھری وہ آناؤنس کر دی ہے تو اس کے لیے کون کون سی پوسٹیں اس ایڈ میں اور کتنی سیٹیں ہیں کس پوسٹ کی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا یہ سارا کچھ آج آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلی پوسٹ کا نام ہے جی انفارمیشن آفیسر بی ایس سیونٹین کی یہ جوب ہے کونٹریکٹ بیس پہ ہے فور دا پیریڈ آف تھری یئر تو سیٹس کی بات کریں تو اس کی پندرہ پوسٹ ہیں انکلیوڈنگ ون پوسٹ ریزرپ فار منیارٹی کوٹہ ایک جو سیٹ ہے وہ منیارٹی کوٹے کے لیے رکھی گیا تو اس کی کوالیفیکشن ایکسپیرینس کا جو خیารہی ہے یہ ہے وہ مثل من شاشہ کے لیے رکھانی ون پوسٹ ریزر کوپوسٹ اور Scholz اور پیریڈ کانشان history که کر SSD کی روڑی اسمیں اور انیسی Petter اور زیریارہز پسٹ جوڑی се 쉬کی کرنید ایکٹی میں ترچے جوڑیے جوڑی اسمیںg استریکن에 کچھ پارتے ہیں جوڑی اسمک teenی شروتانہیں شروت کا شروت کرتے ہیں اور ہے آپ اسمود اب AB ctfR News agency television networks radio broadcasting organization or public city in government office equivalent qualification case MA mass communication MA development journalism MA journalism mass communication MA international relation اس میں male اور female campaign یں پوست پوسٹ دیکھ لیتے ہیں جی نیکس پوسٹ ہے جی اس کا دپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس دپارٹمنٹ تو اس پوسٹ کا نام ہے سٹینو گرافر تو اس کی بہت زیادہ جوبز اناؤنس ہوئی ہیں اور یہ ریگولر جوب ہے تو اس میں بات کریں تو دو سو ستتر پوسٹ ہیں اوپن میریٹ کی وان فورٹی ایٹ ہے وومن کوٹہ اس میں رکھا گیا ایٹی فور منیورٹی کوٹہ جو ہے اس میں ٹوانٹی ایٹ ہے جبکہ سپیشل پرسن کے لیے یہ جو کوٹہ ہے رکھا گیا ہے سیونٹین ہے اگر بات کریں کوالیفکیشن کی تو کوالیفکیشن میں بیچلر ڈگری یعنی بھی یہ ہونی چاہیے فرام یونیورسٹی رکنائز بائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور جو اس کا سپیڈ مانگے گی ہے سیونٹی ورڈ پار منٹ شورٹ ہینڈ ان انگلیش ان فورٹی ورڈ پار منٹ آف ٹائپنگ انگلیش آن کمیٹر ہے مطلب کے شورٹ ہینڈ کی آپ کی سیونٹی ہونی چاہیے سپیڈ اور جو انگلیش کے ٹائپنگ ہے وہ آپ کی فورٹی ورڈ پار منٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ 3 منٹ سرٹ فیکیٹ ان ایمیس آفیس فرام اریکنائز انسٹیٹوٹ آپ کے پاس ایمیس آفیس کا بھی سرٹ فیکن ہونا چاہیے پریفرنس شل بی گیون تو دوس کندیڈیٹ ہو آلسو ناؤ اردو شورٹ ہینڈ اور اردو ٹائپ رائٹنگ پریفرنس دی جائے گی اس کو جن کو اردو شورٹ ہنڈ بھی آتی ہوگی اور اردو ٹائپ رائٹنگ بھی آتی ہوگی 3 منٹ سرٹ فیکیٹ ان ایمیس آفیس ایمیس آفیس پرائیویٹ انٹیٹل شیل بھی ایکسپٹیڈ بہلو کہ پرائیویٹ سے بھی ہو لیکن ریجسٹرڈ ہو جہاں سے آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی چل جائے گا سرٹ فیکیٹ نیکس پوسٹ ہے جی یوٹھ آفیئر اینڈ سپورٹس دیبارڈمنٹ کی ہے تحسیل پوسٹ کا نام ہے تحسیل سپورٹ آفیسر آفیسر ان چارز ایڈمیسٹریٹر کیئر ٹیکر یہ بھی اسسسین کی جاب ہے کونٹریکٹ بیس پہ ہے فائف یئر کے لیے اگر بات کریں تو اس کی جو پوسٹ ہے وہ ہیں جی 44 پوسٹ ہے ٹوٹل جبکہ اس میں اوپن میریٹ کی 34 ہے سپیشل پرسن کی کوٹہ جو ہے وہ رکھا گیا ایک سیٹ ہے منیورٹی کوٹہ دو سیٹس اور مومن کوٹے کے لیے سیونٹ سیٹ رکھی گئی ہے کوالیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں ایم اے فیزیکل ایڈوکیشن ماسٹر ان سپورٹ سائنس یا گریجویٹ فرام ریکنائز یونیورسٹری ایم سیلیکٹر انٹرنیشنل پلیئر اگر یہ کوالیفیکیشن ہے آپ کی اس میں سے تو آپ ضرور اپلائی کریں پوسٹ کے لیے بہت زبدیس جابز ہیں